زنجانی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے زنجانی صاحب ہمیں کچھ زورڈک سائنس کے حوالے سے بتائیں کون نظریات کی بیس پر اپنے ملک کے لئے کام کرنا چاہتا ہے کہ دار ادا کرنا چاہتا ہے کون نہیں چاہتا بلکل جی سب سے پہلے ویسے تو ساری محبے وطن ہوتے ہیں ایریز کو اگر میں دیکھوں تو ایریز والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمیشہ سے ٹورس والوں کو دیکھیں تو ٹورس والے لوگ یہ موٹیویشنل ہوتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی تحریریں یا کچھ ایسی باتیں کہ یہ فرنٹ پہ نہیں آتے لیکن بیک اینڈ پہ رہ کے اپنے ملک کے لئے بہت کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں پھر جمنائی والوں کو دیکھیں تو جمنائی والے تھوڑا سا کنفیوجن کا شکار رہتے ہیں ہم ملک میں ہیں تو دل کرے گا ملک سے دور چلے جائیں دور چلے گے تو دل کرے گا واپس آجائیں تو یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا جو پیار ہے نا وہ نزدیک سے نہیں دور سے زیادہ ہوتا ہے اپنے ملک کے لئے صحیح جب دور جاتے ہیں تو یادہ اور کرتے بھی بہت کچھ ہیں پھر کینسیرینز کی بات کریں تو کینسیرینز وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے اپنے ملک کی خدمت بھی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو زیادہ نعرے لگانے والے ہیں پاکستان اس میں کینسیرینز وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں پھر لیوز کو دیکھیں تو لیوز والے جہاں پی جاتے ہیں وہاں پہ یہ اپنا ملک خود سے بنا لیتے ہیں اور اپنے ملک کی محبت یا جو چیزیں انہوں نے اپنے آبائی ملک سے سیکھی ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کے اندر سے ملک کی محبت جو ہے وہ جاتی نہیں ہے اور اسی نظریہ کو فالو کرتے ہوئے دنیا میں کہیں پہ بھی جانا پڑے اپنے روایات کو نہیں چھوڑتے پھر ورگوز والوں کی بات کریں تو ورگوز والے بھی کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو اپنے سے زیادہ ہمسایہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے ان کی سوچ کو لے کر اپنی سوچ جو مرضی ہو پھر لیبراز والوں کی بات کریں تو یہ بھی اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بلکہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اپنے ملک کی پہچان بناتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کو اگر ہم ریسرچ کریں کہ ان کی وجہ سے اگر ان کا ملک جانا جاتا ہے تو اس میں لیبراز والے بہت سارے پائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد سکورپینز کی بات کریں تو سکورپینز والے پیداشی طور پر اپنے وطن سے دور رہنا چاہتے ہیں لیکن جب دور چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی انہونی یا نگہانی کو پریشانی ہو جائے پھر ان کا وطن ان کو ایسے اپنی گود میں لے لیتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لیتی پھر کبھی دور نہیں ہوتے تو ان کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور ریلائز ہوتا ہے کہ اپنا آبائی ملک کتنا امپورٹن ہے ان کے لیے پھر سیجیٹیرینز کی بات کریں تو سیجیٹیرینز والے جو ہیں یہ اس طرح کا زارڈک سائن ہے کہ یہ پوری دنیا کوئی اپنا ملک سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے ملک کی محبت نہیں ہوتی یہ ہر شہر ہر ملک کو اس میں اپنا آئیت محسوس کرتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں کیپریکونز کی بات کریں تو کیپریکونز والے جو ہیں یہ اپنے نظریات اپنے ملک کے نظریات کو تھوڑی سی اوپر لی سطح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی پرابلم ہے اس کو کس طرح سے درست کیا جائے اگر معاشرے میں کوئی بگاڑ ہے تو اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے ان کی محبت ہمیشہ تنقیدی اور اصلاحی ہوتی ہے پھر دلو والے جو ہیں ایکیوریس والے ایکیوریس والے جہاں جاتے ہیں وہاں سے یہ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی ہمارا ملک ہے اب ادھر ہی ہم نے رہنا ہے اور یہی ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے یہ لوگ ذرا کام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پھر پائیسز والوں کی بات کریں تو پائیسز والے بھی اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اکثر یہ دکھا گیا ہے کہ اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اپنی اپنے فورن کنٹری جانا ہے اس کو بہت زیادہ سوچتے ہیں اویل کریں نہ کریں ملک سے دور چلے جائیں گے یا ہوم سکھنس ہو جائے گی تو یہ تمام کالٹی جو ہے ان کے اندر تمام زارٹک سائنس کے اندر پائی گئی ہے بلکہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا باہر پہلا دن بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ باہر آ گیا ہوں دوسرا ملک ہے دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرے دن میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے ایسی جگہ پہ لے چلو جہاں پہ مجھے اپنی شکلیں نظر آئیں یہاں پہ مجھے شکلیں نہیں اپنی نظر آتی دوسرا لوگ نظر نہیں آتے تو مکس چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں ہر بندہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے ابھی میں یہاں پہ اگر ایک مثال دوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے چونکہ مدینہ میں رہے لیکن جو مکہ کی محبت تھی وہ ان کے دل سے کبھی نہیں گئی اور وہ جب بھی غزوات سے واپس آتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں جلدی سے جلدی پہنچوں تو تمام پاکستانیوں کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے اور ابھی میرا ریسنڈی ایک تجربہ ہوا کہ میں ناظرینریز میں گیا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری اسی جگہیں جو چلتی ہی صرف ٹوریزم بیس پہ ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ ہی اسی کے اوپر چلتے ہیں تو آپ جب بھی کہیں پہ جائیں وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور خریدہ کریں تاکہ ان لوگوں کا جو ذریعہ موش ہے وہ اسی چیز پہ بیس کرتا ہے بلکل اور ان کا روزگار لگا رہے بہت اچھی بات آپ نے کی